بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سبھی خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سبھی کو دھر ساری کامیابیاں تا فرمائے آج کے اس وڈیو میں آپ لوگوں کیلئے ایم اے ایم ایسی پارٹ ون پارٹو دو ہزار تیجز اینول اقسامز کے ایڈمیشن کے حوالے سے بہت ہی ایمپورٹنٹ اپڈیٹ لے کر آیا ہوں پنجاب یونیورسٹی کی طرف سے باقی سرگودہ یونیورسٹی کی طرف سے تو پہلے ہی میں نے ایم اے ایم ایسی کے حوالے سے اپڈیٹ دی ہوئی ہے ابھی جو ہے پنجاب یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس پوچھ رہے تھے کہ ہمارے فریش سٹوڈنٹس جو ہیں ان کے ایڈمیشن کب اپن ہوں گے اور اس کے ساتھ جو باقی دوسرے کنٹینیو سٹوڈنٹ ہیں جن کے پہلے سے اقسامز ہوئے ہیں ان کے ایڈمیشن کے حوالے سے تو انشاءاللہ سبھی باتیں جو ہیں اس وڈیو میں کلیر کرنے جا رہا ہوں جو امپورٹنٹ خبر ملی ہے اچھی خبر تو نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے آگے بڑھنے سے پہلے وڈیو کو لائک سور کیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تو سٹوڈنٹس سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں فریش سٹوڈنٹس کے لیے کیونکہ فریش سٹوڈنٹس بہت زیادہ ہیں اور وہ پوچھ رہے تھے کہ ہم ماسٹر کی ڈگری کرنا چاہتے ہیں ہمیں بتائیں کہ ایم ایم ایسی پارٹ ون جو ہمارا فریش سٹوڈنٹس کے لیے ایڈمیشن ہے وہ کب اوپن ہوگا ہوگا یا نہیں کیونکہ ایچ ایسی نے اس کو بین کیا ہوا ہے پچھلے دنوں جو ہے ریجسٹریشن بھی جاری تھی پنجاب یونیورسٹی کے طرف سے بہت سارے سٹوڈنٹس نے ریجسٹریشن کروا رکھی تھی اس کے ساتھ جو ہے بعد میں ریجسٹریشن کو بند کیا گیا اور کہا گیا کہ انشاءاللہ دوبارہ سے ریجسٹریشن کو اوپن کر دیا جائے گا لیکن اب جو ہے پنجاب یونیورسٹی سے یہ خبر ملی ہے کہ آپ لوگوں کے دو ہزار تیس اینول اقسام کے لیے ایڈمیشن جو ہیں وہ بلکل بھی اوپن نہیں کیے جائیں گے یہ فریش سٹوڈنٹس کی بات کر رہے ہیں ابھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کون کون سے سٹوڈنٹس کے ایڈمیشن اوپن ہوں گے کون کون سے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایم ایم ایسی کرنے میں الیجیبل ہیں ابھی جو بات کر رہے ہیں فریش سٹوڈنٹس کی جنہوں نے بلکل بھی ایم 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 ایسی کا پہلے اقسام نہیں دیا ہوا آپ لوگ آگے جو ہے ایم 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 ایسی کا اقسام نہیں دے پائیں گے ہو سکتا ہے کہ ان فیوچر کوئی اس کے اوپر ڈیسیجن لے لیا جائے لیکن ابھی تک کے لیے جو فائنل ہوا ہے وہ یہی ہے کہ فریش سٹوڈنٹس کے لیے ایڈمیشن نہیں اوپن ہوں گے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جن سٹوڈنٹس کی ریجسٹریشن ہوئی تھی اور جن سٹوڈنٹس نے اپنے پیسے جمع کروائے ہیں فیسیز جمع کروائی ہیں آپ لوگوں کی ریجسٹریشن جو ہے وہ ریورس کر دی جائے گی فیسیز ریورس ہو جائیں گی اس میں آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کے متبادل ابھی تک کوئی ڈگری اناؤنس نہیں کی گئی صرف ریگولر سٹوڈنٹس کے لیے بتایا گیا ہے کہ بی ایس فیف سمیسٹر میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں جنہوں نے ایم میں ایم ایسی کرنا ہے باقی جو پرائیویس سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ابھی کوئی بھی فائنل ڈسیئن نہیں ہے کہ اس کے متبادل کیا ہوگا باقی اب بات کرتے ہیں کہ کن کن سٹوڈنٹس کے ایڈمیشن اوپن ہوں گے اور کب اوپن ہوں گے آپ لوگوں کو ہم اب تاتا چلوں کہ جن سٹوڈنٹس نے آلریڈی اقسام دیا تھا دو ہزار بائیس میں یا اس سے پہلے اور ان کی سپلی تھی یا فل فیل تھے پورے سبجیکٹ میں سپلی آئی ہوئی تھی یا تین سبجیکٹ میں سپلی تھی تو وہ فل فیل کنسیڈر ہوئے تھے آپ سبی کے لیے ایڈمیشن کو اوپن کیا جائے گا جن سٹوڈنٹس نے پارٹ ون کمپلیٹ کیا ہوا ہے پارٹ ٹو کا اقسام دینا ہے ان کے لیے بھی ایڈمیشن اوپن ہوں گے یعنی جن جن سٹوڈنٹس نے آلریڈی اقسام دیا ہے چاہے وہ فیل ہوئے ہیں چاہے وہ پاس ہوئے ہیں آپ لوگوں کے لیے دو ہزار تیس اینول اقسام کے ایڈمیشن جو ہیں وہ اوپن ہوں گے آپ لوگوں کے ایڈمیشن کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو وہ انشاءاللہ نیکسٹ منت میں جا کر اوپن کیے جائیں گے کیونکہ ابھی بی اے بی ایس سی بی کوم ان کے ایڈمیشن جو ہیں وہ چل رہے ہیں جیسے ہی یہ کمپلیٹ ہوتے ہیں اس کے بعد ایم اے ایم ایس سی کے ایڈمیشن جو ہیں وہ اوپن کر دیے جائیں گے ریجسٹریشن تو اوپن نہیں ہوگی کیونکہ فریش ٹوڈنٹس کے لیے تو بلکل ختم کر دیا ہے باقی جو کنٹینیو سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ایڈمیشن فی الحال اوپن کیے جائیں گے جن کی سپلی ہوگی وہ بھی اس میں ایڈمیشن بجوا سکیں گے جن کی پارٹ ون کلیر تھا پارٹ ٹو کا اقزام دینا تھا وہ بھی اپنے اپنے ایڈمیشن جو ہیں وہ بجوا سکیں گے نیکسٹ منت میں یعنی مئی کے منت میں آپ لوگوں کے ایڈمیشن اوپن ہوں گے باقی اس کے حوالے سے کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اس کا بھی جواب جو ہے وہ دے دیا جائے گا مزید اپ ڈیٹس کے لیے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا جاتے ہوئے ویڈیو کو لائک سور کیجئے گا نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ